اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عاصف اسلامیک ٹی وی کے پیارے دوستوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرے پیارے بھائیوں میرے پیارے بہنوں آج میں آپ کے ساتھ استغفار کے پانچ فضائل بیان کروں گا یعنی کہ آپ کے ساتھ استغفار کے پانچ ایسے وظائف بیان کروں گا جن کے کرنے سے آپ کو بہت زیادہ فائدے ہوں گے استغفار ایک ایسی دعا ہے کہ جو انسان کے دل پر لگے ہوئے زنگ کو مٹا دیتی ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ پیارے آقائد و عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک لوہے کی طرح دلوں کو ابھی زنگ لگ جاتا ہے اور اس کی صفائی یعنی کہ اس زنگ کو صاف کرنے کے لیے استغفار کرنا چاہیے جب انسان غناہوں میں مقتلا ہو جائے اور وہ غناہ پہ غناہ کرتا جائے تو اس کے دل پر سیاہ کلر کا ایک نکتہ لگا دیا جاتا ہے اور جب وہ اتنے زیادہ غناہ کر دیتا ہے تو اس کا پورے کا پورا دل ان نکتوں سے کالا ہو جاتا ہے پھر اسے صحیح اور غلط کی پہچان نہیں رہتی حلال اور حرام کی پہچان نہیں رہتی اور اگر وہ ان کلمات کو اپنی زندگی کا معمول بنا لے استغفار کرنا شروع کر دے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے وہ استغفار کا ورد کرنا شروع کر دے تو وہ سیاہی اس کے دل سے آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جائے گی اور اس کا دل بالکل صاف ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ اسے نیکی کا راستہ دکھا دیں گے تو پیارے دوستو اس لیے استغفار کو کسرت کے ساتھ پڑا کریں کیونکہ استغفار اللہ رب العزت کو بہت زیادہ پسند ہے اور یہ دعا بندے کو اللہ تعالیٰ کے نزدیک کرتی ہے چینل پر نئی آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گینٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک بروقت پہنچتی رہے جزاک اللہ استغفار کرنے کا دوسرا بڑا فائدہ آپ کو کیا ہوگا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اکی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے استغفار اپنے اوپر لازم کر لیا اللہ عزوجل اس کی ہر پریشانی دور فرمائے گا اور ہر تنگی سے اسے راحت عطا فرمائے گا اور ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے غمان بھی نہ ہوگا استغفار کرنے کا پہلا فائدہ کیا ہوگا آپ کو کہ اللہ تعالیٰ دل پر لگے ہوئے زنگ کو صاف کر دیں گے دوسرا اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تنگیاں اور پریشانیاں دور کر دیں گے اور اپنے بندے پر رزق کے دروازوں کو کھول دیں گے اتنا زیادہ فائدہ ہوگا چلتے پھرتے اڑتے بیٹھتے استغفار استغفار کرتے رہنا استغفراللہ 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 اس طریقے سے بھی آپ استغفار پڑھ سکتے ہیں جب بھی آپ کو ٹائم ملے اس وقت آپ یہ ورد شروع کر دیں استغفار کا تیسرا فائدہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کا نام عمال اسے خوش کر دے تو اسے چاہیے کہ اس میں استغفار کا اضافہ کرے کسر سے استغفار پڑھتا جائے تو میرے پیارے دوستوں میری پیارے بہنوں استغفار کی اور بھی بہت زیادہ فضیلت و برکات ہیں اگر اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا جائے تو ہماری دنیا بھی سمر جائے گی ہماری اخرت بھی سمر جائے گی اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں اور پیارے آقا کی اس بتائی ہوئی بات پر عمل کریں اللہ تعالی ہمارے دلوں کو صاف کرے اللہ تعالی ہماری پریشانیوں کو دور کرے اللہ تعالی ہمارے رزق کی تنگ دستیوں کو دور کرے جب بھی آپ کو وقت ملے پورے دن میں دن کو وقت ملے رات کو وقت ملے تو آپ استقفار کا ورد شروع کر دیں اگر آپ پورے دن میں یا رات میں نہیں پڑھ سکتے تو دن میں کم از کم 313 مرتبہ استقفار ضرور پڑھ لیا کریں کیونکہ اگر 313 سے زائد پڑھ لیا جائے تو وہ قسرت میں شمار ہوتا ہے تو اس لیے آپ کم از کم 313 مرتبہ استقفار ضرور پڑھ لیا کریں انشاءاللہ پھر آپ اس کی فضیلتیں اس کی برکات اس کے کرامات دیکھ کر خود حیران رہ جائیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک یہ عمل مجھے بھی اور آپ تمام سمین کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پیارے آقا کی پیاری پیاری باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اسے لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گینٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹفکیشن پر کلک کر دے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک بروقت پہنچتی رہے انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے کے ساتھ یا اچھی اچھی باتوں کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ